گرافز پہ بات ہم نے کی کہ یہ ایک ایفیکٹیو میتھڈ ہے ڈیٹا کو شو کرنے کا تو اس کی مختلف ٹائپز بھی ہوتی ہیں جو کہ اس کی بہت ساری ہیں اور کچھ تو کافی کامنلی یوز ہوتی ہیں جب ہم ڈیٹا کو ڈسپلی کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ پاپزز کے ساتھ اور ڈیفرنٹ اس کے جو سینریو ہے اس میں مختلف قسم کے گراف یوز ہوتے ہیں تو اس کے ٹائپز پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے جو ایک پہلے ہے وہ ہے لائن گراف لائن گراف جو ہے اس کو ایک نظر آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور پھر واپس میں اس والی اس کے اوپر آتی ہوں لائن گراف جو ہے وہ کمپیریزن کرتا ہے دیفرنٹ سیٹس اف ڈیٹا کو اور اس میں ایک گراف کو بنانا ایزی اس لیے ہوتا ہے بکاوز لائن سے شو ہو رہا ہوتا ہے آپ کا جو ڈیٹا ہے جو آپ لگا دیتے ہیں تو وہ ایک گراف بن جاتا ہے ایک لائن کی فارم ہے اور وہ اس کے بہت سارے اپس ان ڈاؤنز اس میں بن نظر آتے ہیں obviously when you are showing different values on that graph تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ یونی فارم جائیں گی بلکہ کبھی جاتی نہیں ہے وہ اپ ان ڈاؤن ہی جائیں گی کبھی سٹریٹ ہو جائے گی کبھی اپ چلی جائے گی کبھی ڈاؤن چلی جائے گی تو وہ اس طرح سے جس طرح آپ نے کئی دفعہ وہ گیم کھیلی ہوگی کہ join the points اور join the numbers تو ایک figure بن جاتی ہے اسی طرح سے جو آپ کے یہ ہے line graph بھی وہ بھی آپ different آپ data کو show کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اس کو join کرتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ ایک line سے بن جاتی ہے اب آپ واپس اس کو دیکھیں یہ والی دیکھیں اس کے اوپر جو ہے جو بھی یہ data انہوں نے show کیا ہوا ہے day one day two day three کا اور ادھر کچھ values ہیں اس side پہ اور ادھر سے انہوں نے days show کیے ہوئے ہیں تو دیکھیں ہر اس کے against ایک یہ dot ہے ایک ادھر پڑا ہے ایک جو ہے وہ ادھر ہے ایک ادھر آرہا ہے تو اس طرح کر کے جب انہوں نے اس کو join کیا ہوا ہے سارے کو تو یہ line اس طرح کی جو ہے بن رہی ہے اس لئے اس کو line graph ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں سارے یہ data کو show کرتے ہوئے وہ lines ہی بن جاتی ہے تو اس لئے یہ جو ہے یہ جو آپ کو graph ultimately ملتا ہے وہ اس form میں ملتا ہے اس کو اب آپ دیکھیں تو اس میں کئی سارے grades and ups and downs آرہے ہیں لیکن at the same time اس کو بنانا بہت easy بھی ہے کیونکہ you just have to put a dot and later on you have to join those dots and make a line تو جتنا بھی ہر قسم کا data almost جو ہے اس والے graph پہ show ہو جاتا ہے اور آپ نے بہت commonly دیکھا بھی ہوگا weather والے بہت زیادہ اس کو use کرتے ہیں even economics میں use ہوتا ہے almost ہر field میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ line graph کو ضرور وہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ کو مل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ scientists اور professionals اور students جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ use کرتے ہیں کیونکہ اس میں جتنی بھی information ہے ہر طرح کی وہ اس کے اندر accommodate ہو جاتی ہے اور اس میں آپ ایک سائٹ پہ وہی آپ دیکھیں ہر graph کو آپ نے اس طرح سے بھی دیکھنا ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ دو اس کے جو ہیں axis ہیں اور جو کہ right angle پہ mostly join ہوئے ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھیں right angle پہ دو axis جو ہیں وہ use ہوئے ہمیں کچھ information اس طرف ہے کچھ اس کے recording لیس طرف ہے اور day one کے ساتھ جو information جا رہی ہے day one کے ساتھ اگلا جو days ہوتا ہے تو کچھ information پھر اس کے اوپر وہ numbers کی صورت میں انہوں نے ڈالی ہوئی ہے وہ ہو رہی ہے تو یہ جتنا بھی آپ کو بالکل نظر آ جاتا ہے کہ day one پہ کیا تھی position day two پہ کیا position تھی day three پہ کیا position تھی اور وہ آپ جا رہی اور جب آپ اس کو لائن کو join کرتے ہیں تو ایک دام آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ لائن یہاں سے اوپر گئی ہے یہاں سے نیچے آئی ہے یہاں سے curvesہ بن گیا یہاں straight چلی گئی ہے تو یہ up and down جو ہے بلکل آپ کو ایک لائن میں نظر آ جاتا ہے اس کی position یہ ہے جو بھی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں for instance ہو سکتا ہے temperature انہوں نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے کوئی sale دیکھی ہے ہو سکتا ہے کوئی responses دیکھیں ہیں but days کے against وہ certain numbers ہیں تو اس کی position آپ کو ایک منٹ میں وہ نظر آ جاتی ہے تو یہ line graph ہوتا ہے